ہربکس جی اسٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت تھی آج پھر سے جب بھی یہاں بات کی جاتی ہے چنلو پہ تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جو ایک روٹ ہے جو جی پاکستان ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے ملٹنسی وہی سے کریٹ ہو رہی ہے وہی ایک پائپ لائن ہے وہی سے سارا تشدد ہو رہا ہے اگر آپ اس بات کو مان کے چل رہے ہو کہ وہی سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس چیز کو پیسپائی کرنے کے لیے پیس لانے کے لیے ایک ہمسایہ ملک جو ہے جس کو بار بار جیسے کہا جاتا ہے یا ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ ٹیرر سپانسرڈ ہے وہی سے باقی چیزیں ہیں تو باتچیت ہی ایک رستہ ہے کہ جس چیز کو روکنے کے لیے مطلب آپ یہ سندیش دینا چاہتے ہیں دشمن ملک کو کہ اگر وہ ٹیررزم کرے گا خون بہائے گا تو وہ ہندوستان کو باتچیت کی ٹیبل پر لا سکتا ہے خون بہا کر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم کو رضا مند ہو جانا چاہیے بہرحال توہین ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے میں آپ کی بات سمجھوں گا لیکن توہین سے ایک شروعاتی ریاکشن لے لوں ایک بار سارے مہمانوں کے پاس جا کر آپ کے پاس لوٹوں گا ہر بکس جی وعدہ کرتا ہوں توہین سنہا اس پر آپ کا ریاکشن دیکھیں اس وقت جو چوبیس کو ہم نے میٹنگ گلائی ہے کشمیر جمعہ کشمیر کی پارٹیوں کے ساتھ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہاں دوبارہ سے راجنیتک پرٹریہ کی شروعات کرنی اور جس کے لیے الیکشن بھی جو ہے بہت ضروری ہے لیکن اس کا خداپی یہ ارد نہیں کہ پی ڈی پی کے جو پاکستان گنگان ہے اس کو پاکستان کا گنگان ہے اور پہلی بار نہیں ہے کوئی کہتا ہے چین کی مدد سے تین سو ستر ریسٹور کروائیں گے کوئی کہتا ہے کوئی لگاتار کہہ رہا ہے ایک طریقے سے مالا جب رہا ہے پاکستان پاکستان لیکن نیوتا تو گیا نا تو پھر نیوتا گیا کیوں کیا آپ وہاں بدلاؤ کی امید کر رہے ہیں جہاں آپ نے سرکار بھی بنا کر کوشش کی تھی ساتھ میں چلنے کی آپ سرکار نہیں چلا پائے تو ان سے نہاں آپ کا ابھی فریم فریز ہے میں آپ کے پاس لوٹوں گا لیکن احمد آیوب مرزا صاحب میں فوراں اس کے بعد آپ کے پاس آنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بار گرمید صاحب سے سمجھ لوں تو گرمید صاحب اس کا سیدھا میسیج کیا یہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ خون بہا کر وہیں کی عوام کا خون بہا کر جمہو کشمیر کی اور ہندوستان کو ٹاکس کی ٹیبل پر لے کر آئیں گے بلکل آپ نے ٹھیک کہا دیکھئے جو پاکستان کا پولنمنیسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قدم کا ویروت کریں گے اور اسی ہی آواز میں کہنا کی پاکستان ساتھ بات کرو اور وہ پوائنٹ کہنا جو پاکستان کہنا چاہتا ہے اچھا نہیں رکھتا ہے دیکھئے ویروت ہو سکتا ہے کسی پارٹی کا لیکن راستر کا ویروت کرنا ایسی بات کہنا ہے جو راستر کی ایکتہ کے لیے راستر کی واننس کے لیے اور جو اتنا سندر historical step لیا ہے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کر کے پورے دیش کو ایک کیا ہے دو ویدان اور دو فلانگ سے ایک میں آئے ہیں اس کے بعد میں ایسی بات کرنا اور وہ بھی اس سمیے کے اوپر میں جب اتنا اہم اور ویلکم step ہے ایک پرائیمیسٹر صاحب کی طرف سے آؤٹریچ ہے ایک پولٹیکل پروسس کو ری سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے ابھی جو سکیورٹی سٹیویشن ہے وہ سٹیبل ہے ابھی جو انوائیمنٹ ہے ایک دم بلکل ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ کے لیے اور جتنے بھی ایڈیویسٹیشن کے کاریاں ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات بارن کا پائدہ اٹھا کر لیکن اب سوال یہ ہے نا دیکھے ان میں سے کئی نظر بند رہے ہیں ان میں سے بہت دنوں تک نظر بند رکھنا پڑا ان لوگوں کو وہاں peace and tranquility بحال رکھنے کے لیے تین سو ستر ایبروگیٹ کرنے کے بعد ان کو نظر بند رکھنا پڑا آپ سوال یہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا ریزن ڈیٹرے ہی تھا کہ وہ تین سو ستر والی ستتیاں چلتی رہتی ہیں وہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد کہ ستتیوں میں کیسے رضا مند ہو جائیں گے لیکن میں پہلے امزد صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں امزد ایوب مرزا صاحب کیا حال ہے پی او کے کے لوگوں کا وہاں بھی چناؤ ہونے والا سنا ہے جلدی جی پی او جے کے کے لوگوں کا بڑا برا حال ہے انیس جون کو الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائرڈ گنزار نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نیتاز کو اور پرائیم منسٹر آف سو کالڈ آزاد کشمیر کو بٹھا کے ایسے لیکچر دیا جیسے گاؤں کے سکول کا ماسٹر ٹارٹ پر بیٹھے ہوئے بچوں کو لیکچر دیتا ہے اور یہ کہا کہ یہاں پر جو پولنگ بوتھ لگیں گے ہر پولنگ بوتھ کے اوپر پاکستان کی سینہ کا ایک جوان یا دو جوان تائینات ہوں گے ساتھ میں ایک رینجر ہوگا ساتھ میں ایک پنجاب پولیس ہوگی یہاں تو سانس لینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے انفراسٹرکچر اتنا خراب ہے کہ ہم ترسیوی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مشمیر کی طرف جس کو دو سو اسی ارب روپے سے بھی زیادہ صرف انڈسٹری کو بیتر کرنے کے لیے مفتی جی نے دیا ہے تو یہ کڑھے لوگ ہیں یہ کڑوی بات کرتے ہیں یہ کڑوے لوگ ہیں ان کے اندر کڑوہ ہٹ ہے اور یہ پاکستان کا کیوں نام لیتے ہیں کیونکہ یہ جنہ کو مانتے ہیں اندر سے یہ کمیونل ذہن رکھتے ہیں یہ آج بھی کشمیر کے مدے کو جب دیکھتے ہیں تو یہ اس کو کمیونلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ چار وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں چوبیس جون کو ملنے کے لیے پردان منتری صاحب کو تو ان چار بھجر اعلیٰ نے آج تک کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا وہ کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ دو سال میں موجی سکارت نے دلی سے بیٹھ کے کر دیا تو ہمیں پی او جے کے میں ہم بڑی ترسیم نگاؤں سے ان کو دیکھ رہے ہیں پرسوں رات کو ہمارے ڈاکٹر غلام حسین صاحب کو صرف اس لیے ان کے گھر میں کوٹلی میں قتل کر دیا گیا کہ وہ بھارت کی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے پی او جے کے سے پاکستانی فوجیں نکل جائیں وہ کہتے تھے کہ کشمیر جو ہے پاکستانی قبضے والا یہ بھارت کا حصہ ہے ان کو دہشت گردوں نے گھر پر جاتے یہ بہت امپورٹن بات کہہ رہے ہیں سر اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے کانوں میں نہیں پڑا ہے ابھی تو میں پھر سے دہرا دوں ڈاکٹر امزد عیوب مرزا جو کی پاک اوکیوپائٹ کشمیر میں لوگوں کی ہتایت میں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی آواز بنتے ہیں اور اپنی جان بچا کر کبھی گلاسگو کبھی لندن کبھی کسی اور کونے میں کبھی کہیں اور سے آپ کے ساتھ مخاطب ہو کر اپنی بات کرتے ہیں پاک اوکیوپائٹ کشمیر میں پاکستان یہ کر رہا ہے ہندوستان کے زمین میں وہ خون بہتے دیکھنا چاہتا ہے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ہرباکس سنگھ کی پارٹی بات کرنا چاہتی ہے ڈاکٹر ہرباکس سنگھ دیکھو یہ تو پہلے جن سے آپ بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ اپنے ملک سے بھگوڑے ہیں ہم نے ان کی بات سننی کیا ہے دوسری بات رہی کہ ہم نے کبھی ایڈوکیسی یہ نہیں کی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یہ جو غلط پہمیا انہوں نے پالی ہیں یا یہ بھگوڑے لوگوں کو لاتے ہو جو اپنے ملک میں نہیں رہ پاتے ہیں اگر یہ آزاد کشمیر کے یا پیوکیے کہ جس میں جہاں رہتے ہیں ڈاکٹر ہرباکس سنگھ ہندوستان کی سرزمین پر اس طرح کی باتیں کر کے بھی چین کی سانس لے سکتا ہے آدمی وہاں تو دن کو دن اور رات کو رات کہنے والے کو ایکزائل میں جانا پڑتا ہے ڈاکٹر ہرباکس سنگھ یہ بھگوڑے نہیں ہیں ہندوستان کے ہومینسٹر رہے ہیں اور اگر ایک سیکنڈ ہرباکس سنگھ سا اب اگر آپ ان کو بھگوڑا کہہ رہے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے جو وہاں کے پردھان منتری رہے اور ایکزائل میں چلے گئے پرویز مشرف کو کیا کہیں گے آپ سننے کو تیار نہیں ہے میری بات میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو بھگوڑا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے سمبانی تتیری ہیں ان کو آپ اس طرح کا سب پلیز مت استعمال کیجئے گا آگے دوسرا آپ نے یہ کیوں کہا اگر آپ ان کو وہ وشیشن دے رہے ہیں تو وہاں کے پردھان منتریوں کو کیا کہیں گے آپ ہم کنسٹوشنلی جو ہندوستان ہمارا ملک ہے ہم اپنے کنسٹوشن نے جو آج تک ہمیں دیا تھا اور کنسٹوشنلی ہم مانگے گے اس میں ہم کسی ہندوستان کی بات نہیں کسی ملٹنسی کو سپورٹ نہیں کرتے اور ہم پاکستان کو نہیں مانتے ہیں ہم اپنے ملک سے مانگ رہے ہیں اگر ہم نے پاکستان سے کچھ ہوتا تو ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو لکھتے ہم آج بھی آپ کنسٹوشن کی بات کر رہے ہیں اور کنسٹوشن کی بات کرتے ہیں ہرباکستان صاحب یہ کہا جائے گا کہ جس ہاتھ میں ترنگا ہوگا وہ ہاتھ کٹ دیا جائے گا یہ کنسٹوشن کے لیے ہاتھ سے بات تھی میں توہین سنہ صاحب کے پاس جاتا ہوں توہین سنہ صاحب لیکن دیکھئے یا تو آپ نوک تہہ کر لیتے ایک سیکنڈ ڈاکٹر آرباکستان کلیز میں آپ سے ریکویس کر رہا ہوں تھوڑی دیر شانت رہی ہے میں آپ کے پاس لوٹوں گا توہین سنہ صاحب ایسے لوگوں سے آپ کس طرح کے بدلاؤ کی امید کر رہے تھے آپ سمجھ رہے تھے ردہ پریورتن ہو جائے گا دیکھیں کشمیر میں بدلاؤ ہو چکا ہے اگر یہ اس بدلاؤ کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے تو واقعی بوکلا ہٹ آئے گی پچھلے دسمبر میں جو ڈی ڈی سی کے چناؤ ہوئے تھے اس میں جنتہ پارٹی جو تھی سنگل لارجس پارٹی کے طور پر امرج ہو کے آئی تھی جس کا ارث یہ ہے کہ نرنے ہم نے پچھلے دو یا تین سالوں کریں گے اس سے پہلے بھی کئی بار انہوں نے جو سٹون پیلٹرز تھے جو سٹون پیلٹنگ انڈسٹری بن چکی تھی کشمیر کے اندر ان کو بڑھاوا دینے کے کام کیا جہاں تک محبوبہ مکتی کا سوال ہے یہ سچ ہے کہ دیموکرائسی کے حد میں ایک وقت تھا جب امزاد ایوب مرزا وہاں بیٹھ کر دیکھ تھپا لگا رہے ہیں اور باقی لوگوں کو دکھائی دے ہزاروں کروڑ روپے وہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے سوکرد کیے گئے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے کام کو چلانے لیے نردیش دیا گیا وہ سب سمجھ